ہیلو اسلام نیکو ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و معنی میں رکھے اور دیروں خوشیاتا فرمائے آمین میری دوائیں تمام کے ساتھ ہیں تمام مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور بنین و انسانیت کے ساتھ بھی ہیں جو دنیا میں انسان پیدا ہوا ان کے ساتھ بھی ہیں اور فیور جو ہے وہ بینگا مسلمان مسلمانوں کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قدم قدم پہ خوشیاں نصیب کرے آج ہم بنانے جا رہے ہیں لا جواب مرچیں اس میں جو مسالے جائیں گے وہ یہ ہے حلدی ہے نمک ہے مرچ ہے زیرہ ہے خوشک دنیا ہے اور میتھی دانا ہے کلونجی ہے اور دو چمچ چاٹ مسالے کے ہیں ایک چمچ زیرہ کا ہے بس میتھی دانا کلونجی اور حلدی سپیسی ہوئی مرچ خوشک دنیا یہ میں نے آدھا آدھا چمچ لیا ہے اور سبز مرچوں میں ویورز میں نے پانچ عدد مرچیں لیا ہے ایک پیاز چھوٹا چھوٹا کاٹا ہے اور ایک ٹوماتر چھوٹا چھوٹا کاٹا ہے تین عدد میں نے لیمون لیا ہے اب تمام مسالے پیاز اور خوشک مسالے ڈال کے تھوڑا سا آئل ڈال کے فرائی پان میں ہم اس مسالے کو بھون رہے ہیں لاسٹ میں ہم اس پہ لیمونوں چھوڑیں گے اور مرچوں میں اس کو بھر دیں گے یہ لا جوا مرچیں آپ لازمی ٹرائی کریں اور آپ کو بہت پسند آئے گی آپ بار بار ان مرچوں کو بنائیں گے سالن کے ساتھ کھائیں اسی طرح روٹی کے ساتھ کھا رہے کبھی سالن کھانے کو دل نہ کری تو روٹی کے ساتھ مرچیں بنا کے کھا لیں آپ کو سالن کی کمی محسوس نہیں ہوگی اور سالن کے ساتھ کھائیں تب بھی آپ کو اچھا لگے گا تو ویورز یہ مسالہ ہم نے تیار کر لیا ہے اور اس میں اب لیمونوں چھوڑیں گے اور مرچیں کٹ کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے یہ مرچیں ہم نے کٹ کر لیا ہے ایک ایک کٹ لگانا ہے درمیان سے بیج نہیں نکالنے کیونکہ ان کا فلیور بیچ میں ہی رہے گا اور یہ جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہے وہ ایک ایک چمچ کر کے ہم اس میں ڈالیں گے اور سب سے پہلے ہم اس میں لیمونوں چھوڑیں گے مسالے میں یہ لیمونوں کاٹ لیا ہے ویورز اور اس کے بیج نکال لینے ہیں تین عدد لیمونوں لیئے ہیں حسب زائقہ آپ چار بھی لے سکتی ہیں دو بھی لے سکتی ہیں اگر کھٹاس کم چاہیے تو ہم نے پانچ عدد مرچیں لیئے ہیں اور یہ مسالہ آپ کو دکھا رہے ہیں اگر آپ نے دس بنانی ہو تو یہ مسالہ آپ ڈبل کر دیں پندرہ بنانی ہو تو آپ اس سے زیادہ کر لیں تو یہ طریقہ ہے اس کے بنانے کا اگر آپ مسالے میں کمی بیشی کریں گی تو پھر وہ ٹیسٹ نہیں آپ کو ملے گا لا جواب مرچوں کا مسالہ تیار ہو گیا تھنڈا ہونے پہ ہم نے لیمونوں چھوڑنا ہے اس میں اور پھر چمچ کی مدد سے آپ نے مرچوں کے اندر اس کو فیلنگ کرنی ہے اور تھوڑا سا آئل ڈال کے آپ نے فرائی پان میں توے پہ جو بھی چیز ہے اس میں آپ فرائی کر لیں اور گرم گرم آپ کھائیں روٹی کے ساتھ سالنگ کے ساتھ مہمانوں کے آگے پیش کریں ہر کوئی آپ سے ترقیب پوچھے گا کہ یہ آپ نے کیسے بنائے ہیں ویورز میری چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں یہ ویڈیو بنانے والے کو آپ کی طرف سے ایک انام پیار ملتا ہے وہ بار بار بناتا ہے ویڈیو کہ میرے ویورز پسند کر رہے ہیں تو میں اور ان کے لئے ڈش بناوں آج میری طبیعت کچھ ٹھیک تھی تو میں نے کہا آپ کے لئے ہلکی پلکی ریسیپی بنا کے شیئر کی جائے آپ کے ساتھ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس میں ٹیماٹر ہوتا ہے ٹیپیکل میں نے گرم سالہ نہیں اس میں ڈالا مجھے اس سے جلن ہوتی ہے اور اس ڈش میں گرم سالہ پڑتا بھی نہیں ہے نہ لسن میں ڈالتی ہوں نہ ادرک ڈالتی ہوں بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں یہ مرچ بڑی بڑی آپ پھولی ہوئی مرچ لے لیں جو کم تکھی ہوتی ہیں اور بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں بڑے بھی شوق سے کھاتے ہیں یہ سب کی فیوریٹ مرچ ہے اور آپ نے لازمی اپنے گھر میں بنائیں ٹرائی کریں سب گھر والے اس کی ترقیب بھی پوچھیں گے کیسے بنائی ہے آپ سے یقین کریں آپ سب کا دل جیت لیں گی یہ بنا کے آپ گرم گرم پیش کریں اور ویورس یہ اسی طریقے سے آپ نے اس کی برائی کرنی ہے فیلنگ کرنی ہے اور رکھتے جانا ہے مرچوں کو ویورس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے آپ نے تاکہ واج ٹائم میرے چینل کا مکمل ہو سکے سب سے پہلے کڑائی میں ہم نے آئل ڈال لیا ہے آدھا ہاف کپ ہم نے آئل کا ڈالا ہے اور اس میں چکے پانچ عدد مرچے جا رہی ہیں اور یہ بڑی مرچے ہیں یعنی ایک مرچ ایک فرد کے لیے کافی ہے بڑی بڑی ہے اور جو دو کھانا چاہتا تو اسے بھی آپ دیں زیادہ بنا لیں اگر زیادہ فیملی ہے تو لیکن آپ نے بنانا ہی ضرور ہے یہ میرا دعویٰ ہے آپ کو یہ مرچ بہت اچھی لگے گی اور زیادہ تیکھی بھی نہیں ہے مرچ اور بچے بھی یہ شوق سے کھاتی ہیں چھوٹے بچے تو نہیں تھوڑے سے بڑے بچے ہو جائیں تین چار سال کا بچہ ہو جائے پانچ سال کا ہو جائے وہ بھی کھا لیتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کی شان کتنی پیاری پیاری سی ریسیپی آپ سے شیئر کی اور کتنی پیارا اس کا ٹیسٹ بھی بنائے اور یہ دیکھنے میں بھی اس کی لک ماشاءاللہ بہت پیاری ہے اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اتنے پیارے پیارے کھانے دیئے اور بنانے کی تفیق دی تاکہ ہم تمام گھر والوں کے دل جیت لیں اور سب ہمیں دعا کریں پیار کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر